ہم جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملک کی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لیرے کیلئے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے تلخیوں کو دور کرنا اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدیت کہیں گے باقی ملک کے معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور جہشتگردی کی خلاف آپریشن گزرشتہ دس پندرہ سالوں سے چل رہا ہے لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کا اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ دسیوں گنا اضافہ ہوا ہے اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلندبانگ داؤں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی مدرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کے طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا غلطی مانی تو اس قسم کی منصوب بندی کے بغیر اندھادند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے غیر محفوظ بنا دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے اس وقت چمن بارڈر کے اوپر چھ سات ماہ سے لوگوں کا در نہ بیٹھا ہے جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنے لگائی جاتی ہیں ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بےہنگم قسم کے شرائط آیت کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا وہاں پر لوگ نکلائے ہیں وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں وہ اپنا معاش چاہتے ہیں اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر آرزی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کے بیچ پر ستیج ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا اب اس قسم کے آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے ایک دوسرے کے آواز پہشانتے ہیں گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر آیت کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا بہت سے زمانوں میں اس قسم کے کوشٹے کی گئی لیکن وہ کوشٹے نہیں کامیاب ہو رہی ہیں غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر استراب ہے جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں وہاں پر یہی استراب ہے کہ قدغنے لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کے طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ سارے صورتحال ہمارے ملک کی ہے ہمارا اس کے لئے فکر مند ہونا ایک فطری عمر ہے اور اس حوالے سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلمنٹ کے اندر ہمارے اس پر آواز ایک ہونے چاہیے اور ملک کے اندر بھی ایک خوشکوار سیاسی ماحول کے طرف ہمیں بڑھنا چاہیے ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں رویوں کو نرم کر سکتے ہیں کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لئے کچھ دوسری ترجیحات ان کو معطل کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانہ نے گرامی تشریف لائے ہیں جن کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں باقی گفتگو آپ ان سے سننے گی بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو جمعیت المائے اسلام سپے کے لیڈر بھی ہیں اور ان کے ساتھی آج انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدیت کہا جس طرح کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے بڑی مستفید گفتشنید ہوئی بحیثیتے لیڈر آف تی آپوزیشن قومی اسیملی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جیو آئی فے ہو ہماری جتنی پارٹیاں ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدو جہد چلتی جائے اور یہی میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے ہمارے تحریک قائد جناب اچکزائی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور ہر ایک محبے وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے جیو آئی فے کا اپنا ایک سلسلہ ایک آہ جلسوں کا سلسلہ چل رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ امری جامعہ پینا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد عظیر صاحب آئے اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوہ جو سینٹرل آفیس میں بھولا گیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رعوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تاکب کریں جیو فینسنگ کریں وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے اس کی ہم لوگ مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا فلور افتہہ اس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں وہ سی این ای سی میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے اس کی اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے وہاں پہ مارنگ بلوت صاحبہ ہے ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کویٹا میں ان کو نہیں کرنے دی اسسٹنٹ کمیشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا پریس کلپ کو سیل کر دیا کیوں وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے اور ان اقتامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے جنے کمزور ہوتی ہیں عدم استقام ہوتا ہے اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی سرمایہ کاری آئے گی سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالت دستی ہوگی وہاں پہ انویسمنٹ بہتر ہوگی نوکری کے مواقع ہوں گے اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کہ کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی یہ ایک بدترین مارشل اللہ کی دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹی ہوئی ہیں ہماری اوپر وہ یہ کام کر رہی ہیں اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں موسیقی